بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ویلکم تو دی ویڈیو لیکچر آب ڈیجیٹل سمر پیک گریڈ 3 ویڈیو سٹڈنگ ماتھمیٹکس ٹوڈے آور ٹاپکیس ڈویین ڈویین ایز فورت نمبر اپریشن ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے ایڈیشن سپٹیکشن ملیفکیشن پڑھا تھا اب ڈویین بھی ایک نمبر اپریشن ہے اور اس کا سمبل ہوتا ہے یہ والا اور یہاں اس طریقے سے بھی ہم اس کو ریپرزنٹ کرتے ہیں یہ یوز ہوتی ہے گروپنگ کرنے کے لیے ایک جیسے گروپ بنانے کے لیے یا ان کی تعداد معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ڈویین یوز کرتے ہیں question کی statement پڑھتے ہیں solve the following to find quotient and remainder اب quotient اور remainder کیا ہوتا ہے جب کبھی بھی آپ کسی نمبر کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں میں مثال دیتا ہوں 9 کو میں 2 پہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو 2,4,8,1 یہ تو پورا ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا یہ جو اوپر answer آتا ہے اس کو پہرے بچوں quotient کہتے ہیں جس پہ آپ ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اسے ڈیوائیڈر کہتے ہیں جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہوتا ہے اسے ڈیوائیڈ انڈ کہتے ہیں اور جو بقایا بچ جاتا ہے اسے آپ remainder کہتے ہیں بات کلیر ہوئی تو اب آسانی ہم کر سکیں گے بھئی 3 ہے اور 69 کو آپ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا کرو گے 3,2,6 پہلے آپ نے ایک نمبر کو solve کرنا باقی جو بچے گا کیونکہ یہ پورا پورا ڈیوائیڈ ہو گیا اس لئے آپ اس 9 کو نیچے لے آئیں گے 3,3,9 تو پتا چلا ڈیوائیڈ کرنے کے لئے بھی آپ کو multiplication table کا آنا ضروری ہے اسی طریقے سے آپ part 2 اور part 3 آپ کر سکتے ہیں ادھر سے پتا چل گیا کہ یہ کیا ہے یہ اس کا quotient ہے اور یہ کیا ہے اس کا remainder ہر case میں آپ نے یہی find کرنا ہے next اگر آپ دیکھیں تو یہی questions ہے انہی کو repeat کروایا گیا ہے part 4 دیکھ لیں کہ 6 ہے 6,1,6 اب ادھر 0 ہے 6 کو ایسے کون سے نمبر سے multiply کیا جائے تو 0 آجائے 6 کو 0 سے multiply کرو گے تو 0 آجائے گا ایک تو طریقہ کا یہ تھا بعض لوگ directly سے کر سکتے ہیں 6 into 10 یعنی 6 کا table پڑا تو 10 پر 60 آجاتا ہے ادھر 60 لکھ کر اس کو solve کر دیا لیکن اس کا exact method یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ایک نمبر کو کیونکہ divisor میں ایک نمبر ہے تو آپ نے ایک ایک نمبر کو لے کر اس کو divide کرنا ہے ٹھیک ہے اسی ترطیق کے ساتھ next اگر آپ دیکھیں تو 3 digit اگر نمبر آجاتا ہے تو پھر بھی confusion والی بات نہیں ہے اب 8 ہے تو 8 پہ divide کرنا ہے 980 کو 8,1,8 ادھر سے 1 بچا ادھر سے 1 کیونکہ چھوٹا ہے 8 سے تو لہٰذا 8 کو نیچے لے کر آنا پڑے گا پھر آپ دیکھیں تو 8 کو کس سے multiply کریں کہ اس کے قریب قریب نمبر پہنچ جائے 8,2's are 16 اس میں select کر لو تو کیا بچے گا 20 اب اسے solve کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا 8,2's are 16 بھی 8,3's کریں گے تو 24 ہو جائے گا اس کا مطلب ہے 4 اور یہ پورا پورا اس کو divide نہیں کرتا اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ اس کا remainder یعنی بکایا بچ کے یہ اس کا quotient آیا ہے اور یہ اس کا کیا ہے remainder بات clear ہے اور ضروری نہیں ہوتا کہ ہر دفعہ remainder 0 ہی ہو remainder 0 تب آئے گا جب یہ نمبر دیئے گے divisor سے پورا divide ہو next question پڑھتے ہیں find quotient in each case اب دیکھیں زیادہ statement بدل کے اس style میں لکھ دیا گیا ہے تو بالکل confusion والی بات نہیں ہے ادھر آپ نے ایک concept یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی بھی کسی نمبر کو اسی نمبر پہ divide کیا جائے مثلا 2 ہے تو اسے 2 پہ divide کیا جائے تو ہمیشہ اس کا quotient 1 ہوگا remainder 0 ہوگا بات سمجھا رہی ہے اور اگر کسی نمبر کو 1 پہ divide کیا جائے مثلا 2 ہے اس کو 1 پہ divide کیا جائے تو وہی نمبر اس کا quotient ہوگا بات سمجھا گئی ہے بھئی جیسا کہ دیکھو 5 کو 5 پہ divide کیا جا رہا ہے تو اس کا جو quotient ہوگا وہ 1 ہوگا 7 کو 1 پہ divide کر رہے ہو تو اس کا quotient 7 ہی ہوگا کہ 1 کو 7 ٹائم پڑھو تو 7 آتا نا clear ہے اب اسی سے related بکایا پوائنٹ ہے تو آپ بسانی خود کر لیں گے next اگر آپ دیکھیں تو لکھا ہے fill the given boxes using mental strategy of division اب اس میں mental strategy کیا use کرنی ہے آپ نے یہ expanded form of 84 لکھا ہوا ہے یعنی 84 کو 6 پہ divide کرنا چاہا رہے ہیں اب یہ ادھر expanded form in the sense یہ نہیں کرنا آپ نے 80 لکھ لیا اور 4 لکھا اس کی 10s اور 1s place ادھر expanded form کا مطلب یہ ہے آپ نے 6 کا table دیکھنا ہے کہ 6 کے table کو آپ جہاں تک پڑھ سکتے ہیں 6 10s are 60 ہوتا ہے نا اور اس کے بعد اگر دیکھیں تو 60 آپ نے لکھ لیا 6 10s are 60 باقی کیا بچ جاتا ہے 24 تو آپ اسے الیدہ لکھ لیں اب یہ آپ کو بتا کہ 6 10s are 60 ہوتا ہے 4024 ہوتا ہے ان دونوں کو add کرو گے تو ہمارے پاس اس کا بھی quotient نکل آئے گا آسان تھا اچھا ایک 3 digit کا بھی سمجھ لیتے ہیں اب 3 15 ہے اب یہ ہمارے پاس کیا ہے 9 اگر میں اس کا table پڑھوں 9 کو 30 کے ساتھ پڑھوں یہ 9 کو 30 کے ساتھ اس کا مضوع ہے 9 3027 یعنی 270 بنتا ہے یہ میں ادھر اگر اس کو 270 لکھ لیتا ہوں پھر مجھے پتا ہے 9 4036 ہوتا ہے اور پھر بقایا کے رہ جاتا ہے سمپل 9 کلیر ہے میری بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو جب میں divide کروں گا تو quotient آئے گا 30 اس کو divide کروں گا تو quotient آئے گا 4 اس کو divide کروں گا تو quotient آئے گا 1 پیارے بچو ادھر بھی آپ direct 45 یہاں پر بھی کر کے close کر سکتے تھے ٹھیک ہے 9 5045 لیکن فرق نہیں پڑے گا 30 plus 4 34 اور یہ ملے گا تو 35 تو پیارے بچو یہ ایک mental strategy تھی division کے question کو solve کرنے کے لیے clear ہے میں امید کرتا ہوں کہ آج کے ویڈیو لیکچر میں آپ کو division کا مکمل پروسس سمجھ آیا ہوگا اس میں ہم نے mental strategy سے division کو solve کرنا سکھا اور simple میں نے tables کو use کرتے ہوئے بھی آپ کو سکھایا آج کے لیے اتنے اللہ حافظ سکھا